ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چھے دسمبر بروز بودھ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج اپنی زندگی کو تلخیوں اور ناکامیوں سے بچانے کے لیے لوہ مقدس کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کر لیں کیونکہ موجودہ حالات میں اپنی پریشانیاں دور کرنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کا یہی بہترین راستہ ہے دوسروں کی تلقید کر کے کچھ بھی کرنا تمام جذبوں پر پانی ڈالنے کے مترادف ہوگا محبت بھرے ارمانوں کے ساتھ کسی کو گلے لگانے میں کیا سکون ہے اسے آپ سے زیادہ کوئی کیسے جان سکتا ہے کسی کو رقم کی ادائیگی کے بارے میں آپ کی فکر مندی ختم ہو سکے گی مگر پیارورے جذبوں کا لیندین کرتے وقت آپ انتہائی جذباتی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کے سودے دنیا داری سے ہٹ کر ہی کیے جاتے ہیں آج اپنے آپ کو عشق کی چوٹ سے بچانا بہت مشکل ہوگا آج سامنے آنے والے حالات میں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو چھپانے کی کوشش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوگی لیکن آج تو آپ کو دوسروں کی تنقید بہت بری لگے گی جو ذہنی انتشار کا سبب بن جائے گی بلا وجہ کی گھبراہت بھی شروع ہو سکتی ہے اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش ضرور کریں آج آپ کا قریبی فرد آپ کا دل توڑنے کا سبب بن سکتا ہے اپنی مجودہ تکالیف سے بچاؤ اور منفی سوچوں کی روک تھام کے لیے کسی سے مشاورت کرنا ہی بہتر ثابت ہو سکے گا مجودہ حالات میں آپ دوسروں کی ضرورت تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ اپنے کام اور متلکہ شعبے میں کمال حاصل کر لیں گے تو پھر ہی اپنے آپ کو کسی کامیابی کا حق دار ثابت کر سکیں گے آج اپنے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ لوگ آپ کے دیوانی کیوں بن جاتے ہیں اور انہیں آپ کی وجہ سے کیا کیا مفادات مل سکتے ہیں ویسے بھی آپ کے اردگیرد مجود افراد میں سے اکثریت خوشامت پسند احباب کی ہے جن کی وجہ سے آپ کو اکثر سہیرہ دکھائی دینا مشکل ہو جاتا ہے آج اپنے دل کے فیصلوں کو سب پر نافذ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جس کسی نے بھی آپ کے دل کے تاروں پر محبت کا نغمہ چھیڑا ہے آپ کو اس کا ساتھ دینے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے دوسروں سے بات چیت کرتے وقت اگر تیزی کا انصر ختم کر کے آپ متحمل مزاجی سے کام لینے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کامیابی کے امکانات یقینی طور پر مزید روشن ہو سکیں گے کینسر برج سرطان آج دوسروں سے تعلقات ان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے استوار کریں ورنہ وہ کچھ ہو جائے گا جو آپ کسی صورت پسند نہیں کریں گے کسی بھی حالت میں وقتی ناکامی کو دل کا روک بنا لینا سوائے ہماکت کے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ اپنے سے کم حیثیت کے افراد کے ساتھ اپنا رویہ بہتر بنانا بہت اکلمندی کی بات ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کب کرنا چاہتے ہیں اس کشمکش سے نکل کر اپنے لیے کسی بھی راہ کا انتخاب کریں اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ نے درست فیصلہ کر کے اپنی منزل پالی ہے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے بارے میں آپ کی سوچ تبدیل ہو سکے گی مگر یاد رکھئے کہ تعلیم کے بینہ آپ کچھ نہیں ہیں آج پیش نظر حالات میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اپنے فرائز کی ادائیگی کرنا مشکل ہو جائے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو بہت سارے خیالات کے ساتھ متحرک ہونا آپ کی یقینی کامیابی کا سبب بن جائے گا اسی لیے سستی نہ برتیں اور تیزی سے اپنے کام نمٹانے کی کوشش کریں ہاں یہ ضرور یاد رکھیں کہ کام کو مسلسل جاری رکھنا ہی آپ کی اصل کامیابی ہوگی آج کوئی مشکل سامنے آنے کی وجہ سے دوسروں سے سمجھوتا کرتے وقت اصل معاملہ فراموش کرنے کی کوشش نہ کریں آپ دوسروں کی خواہشات کو بہتر جانتے ہوئے کئی عملی اقدامات کر سکیں گے اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ آپ کے تعلقات میں کئی نیرخ پیدا نہ ہوں گے بلکہ مزید گہرائی بھی جنم لے سکے گی ورگو برج سنبلہ آج اپنی تخلیقی صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور اپنی قدرتی صلاحیتوں کا مصبت استعمال یقینی بنائیں تاکہ کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی شریک حیات اور بچوں کو فراموش مت کریں اگر سرمایہ کاری کا ارادہ ہو تو محتاط رہ کر منصوبہ بندی کریں تاکہ رقم کو ضائع ہونے سے بچا سکیں اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو وہ حقیقتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا آج آپ کو امکانات کے تمام دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور خود کو متحمل مزاج بنا کر دوسروں سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو سکیں گے جبکہ پرانے تعلقات کی گرمی آج اپنا رنگ دکھا سکتی ہے یا نئے تعلقات میں پیار کا رنگ نمائع ہو سکتا ہے لبرا برجے میزان آج اپنے مالی معاملات کو صدھارنے کے لیے منصوبہ بندی کر کے اپنے وسائل کا بہتر استعمال یقینی بنانا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکے گا آج نئے شروع ہونے والے بندھن کو مضبوط بناتے وقت اپنے آپ کو مستعد بنائیں اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ کے کیا جذبات ہیں آپ کو خود اپنے خیالات اور جذبات کا برملہ اظہار کر کے اپنے تعلقات کو مضبوط ہی نہیں بنانا بلکہ مستقبل کے بہترین تعلقات کی بنیاد بھی رکھنی ہوگی اپنے بارے میں پھیلنے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں احتیاط سے کام لیں ورنہ بعد میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے خود کو ایسے تمام معاملات سے دور رکھیں جن کا تعلق آپ کی ذات سے نہ ہو سکارپیو برج اکرب آج پرانے دوستوں کے ساتھ نئے حالات کے پیش نظر اہداف کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر سکیں گے مگر شاید آپ کے پیارے ناراض ہو جائیں انہیں پیار کے لئے مناسب وقت میسر نہ آ سکے گا نئے افراد کے ساتھ کاروباری گفتگو کر کے اپنے متمع نظر سمجھا سکیں گے جس کا فائدہ بھی مل سکے گا کچھ سینئر افراد کی دلچسپی کی وجہ سے آپ کو نیا راستہ اختیار کرنا ہوگا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر خود کو کامیابی کی طرف گامزن رکھ سکیں گے آج آپ کو محتاط روی سے کام لینا ہوگا کیونکہ آپ کے جذبات آپ کی قوت برداشت سے باہر ہو سکتے ہیں لہٰذا اپنے آپ پر کابو بائیں آپ کا ضبط آپ کے چہرے پر گہری سرخی پیدا کر سکتا ہے جو بہت سے افراد کا دل بھی جیت سکتا ہے سیجیٹیریس برجے کوس آج موجودہ حالات میں اپنی چھٹی حص پر بھروسہ کر کے ہی کسی بھی اہم فیصلے سے قبل دوسروں کو باور کرا سکیں گے کہ آپ ان پر بہت اعتماد کرتے ہیں اس کے بعد ہی حالات کو بہ آسانی سنبھال سکیں گے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنا بھی اہم ثابت ہوگا آپ ہمیشہ سے عملی اقدامات کے بارے میں تذبذب کا شکار رہے ہیں مگر آج ضروری ہے کہ آپ اپنا رویہ بدلیں آج ممکنہ طور پر آپ کو کوئی سفر اختیار کرنا پڑے گا اس کے باوجود اپنی کاروباری سرگرمیوں اور کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ ماند نہ پڑھنے دیں اور ان سب کے لیے صرف اپنی ذات پر ہی اعتماد کریں کسی پرانی رقم کی وصولی ہو سکے گی لیکن اس دوران بھی محتاط رہ کر خود کو فضول خرچی سے بچائیں کیپریکورن برج جدی آج آپ کو کسی بھی کام کی انجام دہی میں خطرات مول لینے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہی کافی ہوگا زیادہ سوچ بیچار کرنے کی بجائے عملی کار کردگی کو بہتر بنا کر اپنے اہداف کے حصول میں مگن ہو جائیں کیونکہ حالات جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہیں انہیں اسی طرح سے ہی سمجھنے کی کوشش کریں یہ حقیقت ہے کہ خریدہ فروخت میں آپ نے بہت مہارت حاصل کر لی ہے اسی لیے آپ اچھی طرح سے سودا کر سکتے ہیں مگر آج دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے میار پر نظر رکھنا بھی ضروری ہوگا اپنے کار کردگی کو بہتر بنانے کے لیے حقیقت پسندی کا سہارا لے کیونکہ یہی ایک راستہ ایسا ہے جس کو اپنا کر آپ سب ہی کو خوش کر سکنے ہیں آج اپنے اندر پیدا ہونے والے بے بنیاد اندیشوں اور خدشات کا علاج آپ کو خود ہی کرنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ مطمئن ہو سکیں گے خود کو غیر متوقع حالات کے لیے تیار رکھیں مگر اپنی خواہشات اور اصولوں کا میار اس قدر سخت نہ رکھیں کہ اس کا اپنانا ہی ممکن نہ ہو اور نہ ہی اس سے آپ مطمئن ہو سکیں ویسے بھی آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ خود کو پریشان کرنے کی کوشش میں کیوں رہتے ہیں اپنی توقعات کے بارے میں کسی طرح کا سمجھوتا کر کے آپ پر سکون نہ ہو سکیں گے کوئی غیر متلکہ اطلاع آپ کو پریشانی کا شکار بنا سکتی ہے جبکہ اپنے موبائل یا کمپیوٹر میں سوفٹ ڈیئر یا وائرس سے متلکہ خرابی پیدا ہونے سے آپ وقتی طور پر پریشان ہو سکتے ہیں آج کسی نئے کام کی تیاری کرتے وقت اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کر سکیں گے جبکہ خریداری کرتے وقت رقم کی ادائیگی میں غلطی بھی کر سکتے ہیں جس کے بعد کچھ بھی کرنا یا دوسروں کی باتیں سننا آپ کے لئے تکلیف دے ہو سکتا ہے آپ کو خطرات مول لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ لے کہ آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو مشکلات سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی بنا رہی ہیں یہ سب کچھ آپ کی عذیت پسندی کو بھی ظاہر کرتا ہے لیکن ذرا سوچیں کہ کیا خود سے انتقام لینے کا رویہ سر پر سوار کر کے آپ صحیح رستہ اختیار کر رہے ہیں یقیناً تھوڑا بہت سوچنے سے ہی آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا پھر یہی سوچ آپ کی کامیابی متصور ہوگی